اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم سورہ العنقبوت کی آیہ نمبر ایٹ پڑھ رہے تھے جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ہم نے انسان کو یہ حکم دیا یا ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے تو اب اس آیہ مبارکہ کے زیل میں کچھ باتیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے پہلی حدیث جو میں آپ سے اس زمن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے کہ ماباپ کے زمن میں اگر کوئی معاملات ایسے رہ گئے ہوں جن کا تعلق روزے سے ہو یا حج سے ہو تو ایسی صورت میں اولاد کیا کریں اس زمن میں جو روایت آتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت برائدہ بن الحسیب سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں پر ایک باندی کو صدقہ کیا تھا یعنی اپنی ماں کو ایک باندی دے دی تھی میں نے اب وہ فوت ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارا عجر ثابت ہو گیا یعنی تم نے اپنی ماں کی خدمت کے لئے اسے وقف کیا وہ جب تک تمہاری ماں کے ساتھ رہی اس کی خدمت کرتی رہی تو تم نے جو کیا اس کا عجر تمہیں مل گیا اور وراست نے اس کو تمہیں واپس کر دیا یعنی اب تم اپنی ماں کی وارثہ ہو نا تو وراست میں وہ باندھی اب تمہیں واپس مل گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دیکھیں نا ایک چیز ماں کے اوپر آپ نے خرچ کی یا لگائی اور وراست میں وہ آپ کو واپس مل گی تو جب تک اس کے استعمال میں رہی آپ کو بھی عجر و ثواب ملتا رہا اور پھر واپس آپ کے پاس آگئی اسی طرح اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایک ماہ کے روزے تھے تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو یعنی یہ نہیں کہ اپنے رمضان کے جب روزے رکھ رہے ہو تو اس میں ڈبل جوٹی ہو گئی نہیں آپ اپنے لئے رمضان کے بعد جو نفل روزے رکھیں گے تو نیت یہ ہوگی کہ باری تعالی یہ وہ روزے ہیں جو فلاں سے میری ماں سے یا میرے باپ سے رہ گئے تھے تو اب میں انہیں پورا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو آپ کو نفل روزے کا ثواب ملے گا اور ان کا روزہ جو ہے ان کے ذمہ تھا وہ پورا ہوتا رہے گا اسی طرح اس نے پوچھا کہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا اور حج کرنا انہی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں تو صاحب استطاعت نہیں تھی اس لئے حج نہیں کیا تو وہ کوئی مسئلہ کی بات تو ہے نہیں لیکن پھر بھی تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں کیونکہ میں حج کرنے پر قادر ہوں میں کر سکتی ہوں حج میں اپنا کر چکی ہوں ایسا نہیں کہ ابھی میرا اپنا رہتا ہے اور ابھی ان کے لئے حج کرنا شروع کر دوں نہیں میں اپنا کر چکی ہوں ان کے لئے کرنا چاہتی ہوں اب جو نیکس ٹائم حج کروں تو ان کی طرف سے کر لوں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے حج کرو تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے حدیث نمبر 1149 سنن الترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث 667 اور پھر سنن ابھی دعود میں بھی آتی ہے پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے جامع الاصول میں بھی آتی ہے حدیث 200 تو کئی قطب حدیث میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور روایت اس زمن میں بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ماباپ کے جانے کے بعد حضرت ابو سید مالک بن ربیع السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس بن سلیمہ سے ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ماباپ کے وفات کے بعد ان کے ساتھ کر سکوں یہ بھی آپ لوگوں کا بھی اکثر سوال آتا ہے کہ ماباپ کے جانے کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو ہم ان کے ساتھ کر سکے تو آپ نے فرمایا ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھوں ان کے لئے استغفار کرو کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے for whatever reason کسی اور ملک میں رہتے ہیں یا خواتین ہیں جو نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر پائیں تو اب ان کے لئے استغفار کرو استغفار تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک ہی جائیں اپنے آبائی گاؤں ہی جائیں قبرستان ہی جائیں یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم تو اتنی دور ہیں ہم تو فلان جگہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں آپ جہاں ہیں وہاں سے ان کے لئے استغفار کریں اچھا پھر حضور نے یہ فرمایا اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو اگر تمہارے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا کہ یہ کام میں کروں گا اور وہ نہیں کر سکے تو تم اگر استطاعت رکھتے ہو تو پورا کرو انہیں تو زندگی نے محلت نہیں دینا اچھا اسی طرح اگر انہوں نے کسی نیک کام کو جاری رکھا تھا تم ان کے بعد بھی اس نیک کام کو جاری رکھو اگر استطاعت رکھتے ہو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں سے ملو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا تمہارا اپنے ماباب کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے سمجھاری بات آپ کو کیونکہ آپ کے عامال اب آپ کے ماباب پر پیش ہوتے ہیں تو آپ کا حسن سلوک کرنا آپ کے عامال میں لکھا جاتا ہے اور یہ عامال بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے کبھی تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائی بہنوں کو تمہارے بھانجے بھتیجوں کو تمہارے دیگر رشتہ داروں کو تمہاری اولاد نے چھوڑ نہیں دیا تمہارے ماباب کو چھوڑ نہیں دیا ان سے اب بھی ملتے ہیں اب بھی یہ کرتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں تو ان کے رشتداروں سے ملو ان کے رشتداروں سے ملنا کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو فلا رشتدار اچھے ہی نہیں ہیں وہ تو جھگڑالوں ہیں وہ فلا نہ ہیں یہ تو میرا بھائی پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے اگر آپ کو فساد کا خدشہ ہو تو ملو صحیح تعلقات نہ توڑو لیمٹ کر لو لیکن توڑو مت اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان کے دوستوں کی عزت کرو سبحان اللہ یعنی والد صاحب کے جانے کے بعد بھی ان کے دوستوں کی عزت کرو والدہ کے جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کا اکرام کرو یہ روایت جو ہے یہ سننے ابھی دعوت کی روایت ہے حدیث 5142 پھر سننے ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 3664 مسند امام احمد میں آتی ہے جامع الاصول میں حدیث 204 تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی کچھ ایسے کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لئے کر سکتے ہو اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ان کے لئے تم نے کام کیا ہو don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri